شانِ رمضا کی رونق دیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں عبرِ کرم آگیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آگیا جناب علی یہ سیگمنٹ ہے ہمارا شانِ علم اور سہر میں جو شانِ علم ہوتا ہے اس میں پاکستان کی مختلف درزگاؤں سے طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج تو طلبہ ہی ہیں طالبات آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے میں ہیں محمد عمر اور عبداللہ صاحب کراچ یونیورسٹی اینڈ ڈیلی کالج سے ٹیم بے میں ہیں نزیل حارون اور ارسل تاوانی سکول آف اکاؤنٹنگ سے ٹیم سی میں ہیں اسامہ نظامی اور اشرف علی مدرسہ جامعہ بن نوریا سے ہماری تینوں ٹیم کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں بھرپور تالیاں بجا کر آپ لوگ ایک دفعہ اور بیٹا تھوڑی سی مری آواز ہے اگر بیٹا تھوڑی سی مری آسکتے ہیں ہم سکتے ہیں تین راؤنڈے جناب آپ لوگ کو معلوم ہے بزرز ایک دفعہ بجا لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو تصلیح ہو جائے چلیں ٹھیک ہو گیا پہلا راؤن بزر راؤنڈے آپ لوگ کو معلوم یہ ہے صحیح جواب پر دس نمبرز کا اضافہ ہوگا اور ہم بھرپور تالیوں میں آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے جی غلط جواب پر دس نمبرز مائنس ہو جائیں گے اور آپ کو باقاعدہ عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا کیسے؟ ایسے عوام کی جانب اگلے بیس منٹ تک آپ نہیں دیکھ سکتے آپ نے اب بھائی کی جانب دیکھنا ہے اور اگر حمد ہو تو آپ ان بھائیوں کی طبیعتیں کوئی اتراز نہیں ہو جائے ٹھیکی یہ ہے ماشاءاللہ اتنے نورانی چہرے تشریف فرمائے بے شک تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے لیکن آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے ٹھیک ہے جی جب آپ بزر بجا دیں گے سوال وہی پر رک جائے گا آواز چلے جی آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر سے تالیاں بجا دیں تو پھر ہم کرتے ہیں آغاز آپ لوگ کھیل رہے ہیں وی بی بائی ہمانی کی کار کے لیے وی بی بائی ہمانی نیچر کا نیا دور جو وینر ہوگا وہ وی بی بائی ہمانی کی کار کے لیے کالفائی کرے گا جو رنرز اب ہوں گے ان کے لیے اینکس کے ہینڈ چوپر ڈرائی آرن اور سٹریس جوسر کا انام ہے میرا آپ سے پہلا سوال آج یا چلیں آج کا لازمیں جھٹا دیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک امپائر ہیں بھی علیمدار اور آپ کے خیال میں سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ جنہوں نے جو بھی ہوا ہے ملتب یہ وہ آیا تھا اس تقرام ہے علیمدار آنسر ہے اس کا لیکن مجھے سوال کون آیا تھا کیا آیا تھا کیوں ہے کون کیا سر وہ چلو میں آپ کو اتمنان کر رہا دوں کہ آپ کا جواب تو یہی ہے اس لئے جواب تو آپ کا ہوگیا ٹھیک اس پر مبارک بات دیتے ہیں تعلیم بجادے لیکن آپ کے خیال میں کیا سوال تھا سر اب بھول گیا میں آیا تھا وہ ایک سوال لیکن یہ کہ مجھے آنسر یاد ہے اس کا ملتب ہی سوال تھا کوئی نہ آیا تھا کون کیا آیا تھا کیا یاد ہی نہیں آ رہا تھا سوال لیکن علیمدار مجھے یہ کہ پاکستان وہ امپائر مائک 200 200 آڈی آئی ملتب جو کر رہے تھے ابھی اور آئی سی سی کے لئے بھی جو ہے نا وہ اپنا کر رہے تھے اور 200 آڈی آئی مشکوک آدمی بنا دی علیمدار کو آپ نے اتنا ہے اس سے خالد شریف آدمی نہیں سار علیمدار آپ صحیح بہت گئے ہیں بھئی ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں یہ کیا زبردست اعزاز ہے پاکستان کے لئے ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں صرف تین امپائرز ہیں جنہوں نے 200 یا اس سے زیادہ میچز کی امپائرنگ کی ہے جن میں سے ایک پاکستان کے امپائر علیمدار صاحب ہے کیا زبردست بات ہے بھائی اور میں آپ کو یہ بتاؤں مجھے صحیح سے اس وقت یاد نہیں آرہا لیکن جو نمبر ون پر ہے نا جو امپائر جنہوں نے دنیا ونڈے میں سب سے زیادہ میچز کی امپائرنگ کی ہے انہوں نے شاید 206 208 میچز کی گئے تو صرف 6-8 میچز اگر 10 میچز اور امپائرنگ کر لیتے ہیں علیمدار صاحب تو یہ نمبر ون ہو جائیں گے تو کیا زبردست یہ عزاز ہے کسی پاکستانی کے لیے میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے علیمدار صاحب جن کی ابھی بات ہوئی اور آپ نے ملکہ صحیح جواب دیا ان کا تعلق ظاہر پاکستان سے ہے علیمدار صاحب کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے بزر بجا کے جواب دینا ہے اگر دینا ہے تو علیمدار صاحب کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں جنگ لاہور فیصلہ بات جی سی لاہور غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے علیمدار صاحب کا تعلق ہے جنگ سے غلط ہو گیا جواب چلیں حضرت سلیمان کا واقعہ سب نے سنا ہے جب حضرت سلیمان کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص پرندے کا ذکر آتا ہے اس پرندے کا نام سی ہدھ 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 بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبادہ نہیں نہیں حضرت سلیمان سے ہی متعلق ہے میرا اگلا سوال بھی حضرت سلیمان ابھی سوال میرا مشورہ یہ ہے کہ سوال سن لیجے گا پھر بذر بجائے گا لیکن آپ کی مرضی ہے آپ بذر بجائے میں خاموش ہو جاؤں گا صحیح جواب دے دیں دس نمبر لے لیں غلط پہ مائنس ٹین ہوگا حضرت سلیمان کے حوالے سے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ملکہ سبا کا بھی نام آتا ہے ملکہ سبا کا نام کیا تھا جی سی ملکہ سبا کا نام بلکیس تھا بلکل ٹھیک ہے جواب حضرت سلیمان سے متعلق ہی ایک اور سوال بھی ہے پورا واقعہ ہے جس میں ملکہ سبا جس کا نام بلکیس تھا اس کا جو تخت تھا وہ اٹھا کر حضرت سلیمان کے پاس لائے گیا تھا ٹھیک کون لائے تھا اس شخص کا نام جن جن شخص کا نام تازیت کیجئے غلط ہو گیا جواب نام 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 آصف بن برخیہ نام بتانا تھا چلیں جے کوئے بات نہیں اس نبی کا نام بتائیے جی اس نبی کا نام بتائیے کہ جنہوں نے ایک خاص واقعہ ہے گہوارے میں کلام کیا تھا گہوارے میں کلام کیا تھا اس نبی کا نام میں آپشنز دیکھئے آسان کر دیتا ہوں بہت یہ حضرت دعوت تھے یہ حضرت عیسیٰ تھے حضرت دعوت یا حضرت عیسیٰ اگر کوئی بتانا حضرت دعوت اچھا آپ بدھر بتائے کہ ایک منہ درکیے گا ہم بتائیں گے آپ نے بجائے جی بتائیے حضرت دعوت غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے کس نبی کو آدم سانی کہتے ہیں کس نے بجائے میرے خیال میں اے اور سی نے ساتھ دوایا ہے ہے نا آپ کا بھی یہ خیال ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے کیونکہ یہ رائے اس پر تقسیم ہے کینسل کر دیتے ہیں ایک شیر سنیئے اگر مکمل کر سکیں تو کر دیجئے گا پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت لیکن اسے کام چلایا جا سکتا ہے شاعر کا نام بتا دیں بہت دل پہ لگی ہے محسن بھائی آپ کے میں آپ کے غم میں برابر کا شریف ہوں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہو جاتا جی شاعر آرڈنس پر اپنے دیکھنا ہوئے شاعر کا نام بتا دیں شاعر کا نام ابباس تابش ہے یا احمد فراز ہے اگر کوئی بتانا چاہے چانس نیلا چاہے تو پانچ سیکنڈ نے آپ کے پاس فائیو فور جی تنا احمد فراز غلط ہو گیا آپ کا جواب اگلا سوال بہت آسان پاکستان کے وزیر دفاع کا نام کس نے دبایا ہے اے نے جی سر پرویس خٹک پرویس خٹک بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب پرویس خٹک پاکستان کے وزیر دفاع سے پہلے کون سے کس نے مجھایا ہے اے نے جی خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ دے کون سے اہم عودے پر دے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلا سوال بہت ہی آسان ہے پرویس خٹک صاحب تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کون ہے سید مراد علی شاہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ کا نام سی جی سر مشیر داخلہ ہے ڈاکٹر حفیظ آہ راضیت کیجئے حفیظ شیخ صاحب کو تو مشیر خزانہ لگایا گیا ہے وزیر داخلہ ہی ہیں برگیڈیر ریٹائرڈ اجاز شاہ اس سے پہلے وزیر مملکت بڑھائے داخلہ تھے شہریار آفریدی سا اور اب مشیر داخلہ لگایا گیا ہے برگیڈیر ریٹائرڈ اجاز شاہ کو امریکہ کے صدر کا نام ہے ڈانلڈ ڈرم اچھا ہو کہ جی نے بذر نہیں ویا دیا تو کیسے سوال نہیں ڈانلڈ ڈرم نمبر کے اعتبار سے امریکہ کے کونسے صدر ہیں آپشنز دے کے آسان کر دیتا ہوں آرڈینس کی طرف نہیں دیکھنا ڈانلڈ ڈرم امریکہ کے 45 میں صدر ہیں 45 یا 145 میں صدر ہیں 145 اے نے دمیا جی سر 145 غلط ہو گئے آپ کے جواب حکومت پاکستان نے حال ہی میں سٹیٹ بینک کو پاکستان کا کس نے بجایا رضا باقر نیا گورنر لگایا جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا باقر بلکل ٹھیک آپ کا جواب زوردہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ رضا باقر صاحب سے پہلے کون سٹیٹ کس نے بجایا اچھا بھائی اس کو دس منٹ تک بجاتے رو کے تو تھوڑی کوئی من مرا جائے گا تاریخ باجوا ایک سکی 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 بینا بینا جی بتائیں تاریخ باجوا زوردہ تاریخ باجوا بلکل ٹھیک آپ کا جواب ایک مشہور و معروف سائنس دان تھا جسے انیس سو باون میں ایک ملک کا صدر بننے کی پیشکش کی گئی تھکرا دی اس نے سوچیں وہ سائنس دان ممنون حسین بن سکتے تھے یعنی صدر لیکن انہوں نے نہیں بننا ہو جائے یہ کس سائنس دان کی بات ہو رہی ہے جنہیں انیس سو باون آپشن دیں کہ زندگی آسان کر دیتا ہوں یہ آئنسٹائن کی بات ہو رہی ہے یا نیوٹن کی بات ہو رہی ہے کس نے بجائے بین اجی نیوٹن غلط ہو گیا آپ کا جواب میں چار ہوں حالانکہ وہ کہنے پہلے آرانٹ ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں چاہوں کہ سارے زیرو پر آجائے نا اگر تو ایک تسلیح ہو جائے پھر ہم صفر سے آغاز کرنے دوبارہ اس لیے آس پاس ہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آلبرٹ آئنسٹائن تھے وہ سائنس دان جنہیں ایک ملک کا صدر بننے کی پیشکش کی گئی کونسا ملک تھا کس ملک کا صدر بننے کی پیشکش کی گئی تھی میں ہوں نا آپشن دیتا ہوں نا آپ کو کیا ہے ایسی کیا بات ہے یہ ملک اسرائیل تھا یا برطانیہ پانچ سیکنڈ میں چاہیں تو بتا دیں فائیو کس نے بجائے جی سر برطانیہ غلط ہو گیا سر جواب اب میرا دل جو ہے چونکہ مجھتا ہے انصاف ہویا سب ایک ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا کون کون عمرو ارسلو اشرف صحیح بھائی مقابلہ بہت سخت ہو گیا کیونکہ آپ تینوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں زیرو صحیح ہے تو اب آپ آپ سمجھیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے آسل سارا پچھلے معاملہ ہو گیا صاف تین سوالات ہیں آخری پہلے راؤنڈ کے دو ہزار سترہ میں جو مردم شماری ہوئی اس کے مطابق پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کونسا ہے اے لہور اللہ اکبر آپ نے چھین کے نا دس نمبر مائنس کروایا کہ نہیں میں میرے سب کو پتہ ہیں کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے لہور مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے بھئی مچھلی کو اپنی اشرفی صاحب مہربانی فرمائے بڑی نواز سر میں آپشن دیتا ہوں کراچی کی آبادی آپ سیٹ پہ ہی رہا گئے کیونکہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے کام میں مچھلی پکڑنے کوشش کرتا رہتا ہوں سر کراچی کی آبادی اوفیشلی ایک کروڑ انانچاس لاکھ ہے یا ایک کروڑ ننانوے لاکھ ہے بی ایک کروڑ انانچاس لاکھ بلکہ آپ کا جواب سیگھو آخری سوال لاہور کی آبادی اوفیشلی آپشنز دیتا ہوں میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ ہے یا ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے پانچ سیکنڈ مگر بتانا چاہے تو میں کہتا ہوں بتا دیں آخری سوال یہ موقع پھر ملنے والا نہیں ہے ایک کروڑ گیارہ لاکھ یا ایک کروڑ پچیس لاکھ پانچ تک گھن لیتے ہیں فائیو بجا دو مشورہ ہے نہیں ابھی یہ موقع ہے آگے بڑھیں سر آگے بڑھیں بجا کے دیکھ تلک دفعہ کیا ہوگا دس نمبر مینس ہوں گے نہیں اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے ایک کروڑ گیارہ لاکھ ٹھیک ہوتا ہے جواب اس لئے گیارہ تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں پہلا رون استعدام وزیر ہو گیا ہے بہت سف مقابلہ جاری ہے تینوں ٹیموں کے لئے تعلیہ بجاتے اچھا جی اب آپ کو تصاویر دکھائیں گے پہلے تین تصاویر آپ کی ہوں گی ٹیم میں ٹھیک ہے جی جیسے ہی تصویر آئے گی آڈینس بلیز آپ نے جواب نہیں دینا ہے اپنے جذبات پر قابو رکھنے جواب مو سے امڈ نہ آئے گئے ٹھیک ہے جیسے ہی تصویر آئے گی میں اور آپ مل کر گنیں گے پانچ پائی فور ٹری ٹو ون اسی دوران آپ نے بتا دینا ہے ہم نے ون کہہ دیا پھر آپ نے بالکل صحیح جواب دیا تو نہیں مانا جائے گا صحیح جواب پر دس نمبر کا اضافہ ہوگا غلط جواب ہے نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے اس لئے تو کھو کھو یہ مارنا چاہے تو مار لیجئے گا پہلی تصویر دیکھ اور جن سے سوال ہے انہی سے تو آپ لوگ نہیں ہیں ٹیمے جی پہلی تصویر دیکھائیں ٹیمے کو یہ کون ہیں ہدایتکار ہیں انکل سرگم ہیں فائیو فور نام تھری دو فائیو ان کا نام ہے فاروق قیسر جو آپ مشہور و معروف کردار دیکھتے ہیں انکل سرگم وہ یہ ہیں کیا لیجنڈ کیا بات ہے ان کے لئے بہت ساری تعلیہیں مجھا دیں میں ایک دفعہ اگلی تصویر ہے ایک ملک کا جھنڈا یہ کس ملک کا جھنڈا ہے چائنہ چائنہ کا جھنڈا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اور آخری تصویر کس کی ہے جناب دکھائیے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے انبر مقصود صاحبہ کی رشتدار فائیو فور تھری فاطمہ سریا بجیہ فاطمہ سریا بجیہ ٹھیک ہے آپ کا جواب چاہتے ہیں ٹیم سی تین تصاویر اگلی آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل تھوڑا سا آسان دیکھتے ہیں جناب پہلی تصویر دکھائیے لو معروف اداکار ہیں ان کا ابھی دو سال پہلے انتقال ہوا ضمیر فائیو فاروق ضمیر میں نے آدھا نام بتا دیا فاروق ضمیر اگلی تصویر دکھائیے کس ملکہ جھنڈا ہے فائیو پانچ قریبی ہمارے فائیو فور ایراک ایراک غلط ہو گیا ایران کا جھنڈا ہے ایراک کا نہیں ہے ایران کا ہے بھائی ہے چلیں جناب پاکستان کا پڑوسی ملک سب سے پہلے جب پاکستان موجود میں آیا تھا تو جب کوئی ملک موجود میں آتا ہے تو باقی ممالک اففیشلی تسلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا اچھا جی آخری تصویر دکھائیے کیا بات ہے بشور و معروف شائر فائیو فور افتخار ہے ہمارا ٹو ون زیرو افتخار آرہ ٹھیک ہو گیا بھائی چلیں جی آخری تین تصاویر ہیں ٹیم بھی آپ کی پہلی تصویر ہے یہ مشہور و معروف شائر جیوے جیوے پاکستان انہوں نے لکھا فائیو فور جمیل الدین آلی صاحب ہیں یہ اگلی تصویر دکھائیے گا جناب خلیجی ملک ہے اس کی کرنسی بھی بڑی مشہور ہے مہت بڑی ہے فائیو فور ٹری ٹو ون ٹائم مکل گیا آپ کا ہاں جواب خیر لیڈ ہو گیا ویسے آپ لیکن دوبائی کا آپ نے امان امان نہیں قویت لیکن ویسے بھی آپ کا جواب لیڈ ہو گیا تھا آخری تصویر دکھائیے گا جناب یہ کون ہے جون ایلیا جون ایلیا جون بھائی کو کون نہیں جانتا یار جون بھائی کے بہت سارے اشار ہیں ہاں کیا تھا وہ ایک شرع بڑا پسند ہے اس کی نگاہ ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی نگاہ ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی ہاں یہ شرع جون بھائی لگ سکتے ہیں کتنا نائم باقی یہ بتاؤ بھائی تاکہ ہم آخری راؤنڈ شروع کرنا ہے چلے دی WP بھائی ہمانی کی کار کے لئے آپ کھیلنا ہے چونکہ وقت ذرا کم ہے اس لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ تینوں کے پاس ہے تیس تیس سیکنڈ آڈینس پلیز آپ نے جواب نہیں دینا ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ کتنا سکتے بھائی ٹھیک ہے جی پہلے تیس سیکنڈ آپ کے لئے کاؤنڈ ڈاون دکھائیے ہر سوال کے جواب میں دو آپشنز ہوں گے صحیح جواب میں دس نمبر کا اضافہ ہے غلط جواب پر نیکٹیب مارکنگ نہیں ہے سوالات میں نے آگے پیچھے بھی کر دیئے اب تھوڑا بہت آپ کا نصیب بھی ہے آسان آیا یا مشکل آیا جی کیا کہنا ہے بیٹا سی سی ٹھیک ہے جی ٹیمز اور پلیز جواب نہیں دینا ہے ٹیمزی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کس خاندان نے ترکی میں پانچ سو باسٹھ سال حکومت کی سلطنت فاطمیہ یا سلطنت عثمانیہ حضرت عثمانیہ ٹھیک معروب ڈرامانگار شیکس بیر کا تعلو برطانیہ سے تھا یا جرمنی سے برطانیہ ٹھیک اصحاب فیل کا واقعہ حضور کی ولادت سے کتنا عرصے پہلے پیش آیا پچپن دن یا چالیس سال چالیس سال غلط پورا قرآن مجید تئیس برس میں نازل ہوا یا پچپن ٹھیک برف جمانے کے لئے کون سی گیس استعمال ہوتی ہے امونیا ہائیڈروجن امونیا ٹھیک ان خاتون کا نام جو بغیر والدہ کے پیدا ہوئیں بی بی مریم غلط کس مذہب کی عبادتگاہ پگوڑا کہلاتی ہے بدھمت یا عیسائی بدھمت ٹھیک ٹھیک ہے اوکے دیکھتے ہیں اکثر سوالات کے جواب میں جو ہیں اوپشن لیکن ایک کا سوال جسر ایک نہیں تھا ٹھیک ہے ٹیم بھی ہاں اگلے تیس سیکنڈ آپ کے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد ایٹی سکس یا ففتین ایٹی سکس تھی برطانیہ کی پہلی خاتون وزیراعظم مارگریٹ تیچر یا لیڈی ڈیانا مارویل نیچر تھی میعہ نواز شریف کی پہلی حکومت کو کس نے برطرف کیا غلام اساق خان فاروق لغاری غلام اساق خان تھی ہوائی جہاز کس نے منایا آئنسٹائن یا رائٹ برادرز رائٹ برادرز تھی قرآن مجید کی کون سی سورہ میں غزوہ خندق کا ذکر ہے سورہ احضاب سورہ نسا غزوہ احضاب تھی حضرت عثمان غنی کا دور خلافت بارہ سال تھا یا پچیس سال بزر کہ ایک سیکنڈ پہلے بھی سوال شروع ہو جائے گا تم سوال کو مکمت کریں گے لیکن آپ نے بہت اچھا کیلئے تعلیم مجھا دیں میں ان کے لئے زبرداد آخری منٹ آپ کے تیس سیکنڈز ہیں ٹیم اے اچھا کیل کر آپ جیت سکتے ہیں نمبر آپ دونوں کے برابر تھے سراؤنڈ سے پہلے تک ٹھیک ہے تھی آپ کے تیس سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب بابا فرید الدین گن شکر کا سلسلہ ہے نصب حضرت عمر سے ملتا ہے حضرت ابو بکر سے حضرت ابو بکر غلط امریکی صدر امریکہ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپپلکن پارٹی سے ڈیموکریٹک تھی مشہور سائنزان مادام کیوری پولنڈ سے ہیں یا ٹرکی سے ٹرکی غلط حضرت یوسف کونے میں تین دن رہے یا تیز دن غلط آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں برطانیہ تھی حضور اکرم نے پہلا خط ہر قل کو لکھایا نجاشی کو نجاشی کو غلط کیمرے کا اصول سب سے پہلے ابن الحیسم نے بنایا یا البیرونی نے تھی حضور کے دادا کے زمانے میں کس ملک کے بادشاہ نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا اب رہا یا قیسر اب رہا ٹھیک ہے آپ کا جواب بھئی مقابلہ ٹائے ہو گیا ہاں مائک میں بولے مائک بولے کین خیالات کے اظار کر رہا ہے ابھے یار یہ کیا ہو گیا ابھے یار یہ کیا ہو گیا مقابلہ ٹائے ہو گیا ٹائے بریکر ہوگا ہاں وہی ہوا جو منظور خدا ہوا وہی ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے مقابلہ ٹائے ہو گیا جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ مار شروع ہوا تھا وہیں ختم ہو گیا ٹیم اے کے نمبر بھی پچاس ٹیم سی کے نمبر بھی پچاس دولوں کے درمیہ مقابلہ ٹائے ہو گیا آپ کے نمبر ہے ستر آپ جید گئے مقابلہ بہت بہت مبارک آپ کو بہت ساری تالیاں تو دیو بی پر ایمانی کی کار کے لئے آپ نے کالفائی کیا ہے ویل پلیر تینوں نے بہت اچھا کئلہ تینوں کو بہت ساری تالیاں میں رقصت کریں گے ایک وقت میں کے بعد قصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ شانِ رمضا کی رونق بکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں عبرِ کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے محترم آ گیا